بڑی بھو چھوٹی بھو تھوڑی دیر پہلے گھر میں کافی چہل پہل تھی ریما کی جٹھانی کی رڑکی کا جنام دن تھا زیادہ کچھ نے اس محلے کے کچھ بچوں کو بلائیا تھا جو گنگن کے دوست تھے بس ریما نے خود ہی تو رکھی تھی یہ پارٹی اس سے بچی کا مرجایا وہ چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تھا اپنی بیٹی ہی تو مانتی تھی اور اسے کہیں نہ کہیں گنگن بھی اپنی ماں جیسا مانتی تھی اس نے روی کو کہہ کے سارا سامان اور کیک مانگوا لیا تھا بجار سے اور ساری سا جاوٹ کر کے کیک کٹوا لیا تھا ان سب میں اس کی ساشو ماں نے بھی برابر ہاتھ بڑھویا تھا پوری تیاری کروا کے اس نے اس چھوٹی سی پارٹی کو انجام دے دیا تھا لیکن اس پوری تیاری میں نہ تو اس کے جیٹ جیسا مل ہوئے اور نہ ہی جیٹھانی بس تھوڑی دیکھ لے نیچے آئے تھے اور چلے گئے جو کی اب جیٹ جی نے اپنے گھر گرہستی اوپر والے مالے پہ جمالی تھی اب باری تھی گھر کے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ویبستہ جیٹھانی نے اوپر کر رکھی تھی سب کو بلالیا گیا حالاکہ ربی کو تھوڑی دیر میں آواز لگائی لیکن ریما کو تو جھوٹ سے بھی نہیں پوچھا گیا یہاں تک اوپر آ کے مدد کرنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا ریما کو بہت برا لگا لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا ریما جس دن سے اس گھر میں شادی کر کے آئی اس دن سے ہی تو جیٹھانی کو پرابلم تھی اس سے نہ جانے کیوں شروع سے جینا دوبھر کر رکھا تھا اس کا ہر بات میں روک ٹک کمی نکات بیچاری ریما اپنی پریسی کے پورا ٹائم میں بھی گھر کا پورا کام کرتی بھلے اس سے بنے یا نہ بنے کام میں ہاتھ تو نہیں بٹاتی لیکن تانہ مارنا اور نکھرے دینا براور جاری تھا جس سے ریما کو اور تکلیف ہوتی اور سب دیکھ کے اس کی جیٹھانی بڑی خوش ہوتی ریما کو آج پھر وہ سب یاد آ رہا تھا آج بھی تو اس نے سب کچھ اچھا کیا پھر بھی وہ اس سے ایک جھوٹا بول بھی نہ بولی کیوں وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے دوستو اکثر ایسا ہوتا چھوٹوی بہو کے آتے ہی اس سے بڑی بہو اپنا بدلہ سا لینے لگتی ہے کیوں بھول جاتی ہے کہ بہن آپ کے جیسے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے اس سے بدلہ لینے کے جگہ میں دوست یا بہن کیوں نہیں مان سکتی اس کے ساتھ پیار سے کیوں نہیں رہ سکتی دوستو اس کہانی کے بارے میں آپ کی ایرائی کیا ہے آج کی کہانی کی کچھ سوال کیا دیورانی اور جیٹھانی بہنوں کی طرح بیوار نہیں کر سکتی ریما دوارہ جیٹھانی کی بیٹی گنگن کے جنم دن کی پارٹی دے کر کیا گناہ کیا تو اس کو جھوٹے مووی نہیں پوچھا کیا آپ جیٹھانے کی بیوار سے سہمت ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ہاں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ ہر دن میں یہاں پوشٹ کرتی ہوں ایک نئی ویڈیو موسیقی موسیقی